حکومت نے آئی ایم ایف کے دباؤ پر پنشن اسلحات کا فیصلہ کیا اسلحات کے تحت سرکاری ملازمین کو پنشن آخری تنخواہ کی بنیاد پر نہیں ملے گی پتیس سال کی ملازمت کے بعد پنشن لے سکیں گے پتیس سال سے زائد ملازمت جاری رکھنے والوں کی پنشن میں تین فیصد سالانہ کٹھوتی ہوگی پنشن لینے والے افراد کے لیے بری خبر ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کا حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے پنشن اسلحات کا سخت دباؤ ہے پنشن اسلحات کی وفاقی کابینہ سے جلد منظوری لی جائے گی روا مالی سال پنشن اخراجات کا اندازہ ایک ہزار چودہ ارب روپے لگایا گیا ہے اسلحات کے تحت سرکاری ملازمین کو پنشن آخری تنخواہ کی بنیاد پر نہیں ملے گی سرکاری ملازمین کو آخری دو سالوں کی تنخواہ کے عوصد ستر فیصد کے برابر پنشن دی جائے گی ملازمین پچیس سال کی ملازمت کے بعد پنشن لے سکیں گے جو ملازمین پچیس سال کے بعد ملازمت جاری رکھیں گے ان کی پنشن میں تین فیصد سالانہ کٹھوتی کی تجویز ہے آئندہ سے پنشن میں اضافہ ابتدائی تیش ردہ پنشن کی بنیاد پر ہوگا پنشنر کے وفات پا جانے پر بیوہ کو پنشن دس سال کے لیے ملے گی پنشن میں اضافہ گزشتہ دو سالوں میں مہنگائی کے عوصد اسی فیصد کے برابر کیا جائے گا رٹائیڈ ملازم دوبارہ ملازمت پر یا تنخواہ یا پنشن وصول کر سکے گا ایک سے زائد سرکاری داروں سے پنشن لینے کی پابندی ہوگی